ابھی آپ کو بیار راستے چلیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر ایسے وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پہلے میں اپنا آپ کو ایک چھوٹی پہلے بات پہ پھر یہ کشمیر کے اندر جمو کشمیر کے اندر جو بھی اس طرف بستا ہے وہ اس طرف دیکھتا ہے جس طرف ہمیں ہیں ادھر نہیں دیکھتا ادھر ہندوستان ہے کہ میرے آزاد کرنے والے یہاں سے آئیں گے میں چھوٹا تھا چھ سات سال آٹھ سال کا جب تک میں زندہ رہا میری نانی مجھے خواب سنایا کرتی تھی بیٹا ادھر سے ایک لشکر بڑھ رہا ہے بخدا آپ سے کہتا ہوں اگر جھوٹ ہونے تو خدا غیرت کرے ایک لشکر بڑھ رہا ہے تم بھی اس میں ہو اس صاف میں آگے تم نے ایک صافہ سبز رکھنا باندھا وہ لشکر کشمیر کی تفتہ کے لیے جا رہا ہے بخدا آپ سے کہتا ہوں مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ عورتیں صبح آگئی ہے کہ نہیں آگئی یہ سنی لگر میں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا آپ ڈالروں کے پیچھے پڑھے میں ڈالر آپ کو کھائیں گے ڈالر ٹھپا کر کھائیں گے آپ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف میں میں اس کے مطالبہ کرتا ہوں آپ سے یہ بہت دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کے انتظار کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ازاد کشمیر پر حملہ گوا تو ہم یہ نہ وہ کر دیں گے وہ کشمیری مارے گئے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر روجہ فاروق حیدر اسلامباد میں نیشنل پارلیمنٹیرینز کانفرنس برائے کشمیر سے اس وقت خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کشمیری ہیں ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور بھارت کی بربریت جاری ہے اسلامباد میں معاونے خصوصی اطلاعات و نشات فردوس آشی قوان بھی یہاں پر موجود ہیں اور نیشنل پارلیمنٹیرین کانفرنس سے وہ خطاب کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے اسے خطاب کیا اور اس کانفرنس سے اسے تھوڑے دیر ہی پہلے سیئرمن سینٹ نے بھی خطاب کیا ہے راجہ فاروق حیدر یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی بربریت اور ظالمانہ جو اقدام ہے پوری دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کرنا ہوگا یہ وقت ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور کسی عملی قدم کی ضرورت ہے راجہ فاروق حیدر وزیراعظم آزاد کشمیر اسلامباد میں نیشنل پارلیمنٹیرین کانفرنس سے اس وقت وہ خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے